ڈرک بر بر کے فلور منت کے ساتھ بلیک کرنے والے خود محکمہ کے ملازمی ہیں بلتستان ڈی آئی جی بلتستان خوکانے والا اور یہاں کے پولیس کو بھی میں یعنی ہوشیار کرنا چاہتا ہوں یعنی تذکر لینا چاہتا ہوں ایسی کسی حرکت سے کہ جس سے عوام کو مشتہ کرنے کی حرکت تم لوگ سے سفزب ہو تمام طرف حساب کے ذمہ آپ تم لوگ ہو اگر ملزبانہ تقسیم نہیں ہو رہے ہیں تو خود ٹکداروں کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں اور محکمہ خورا کے ملازمین کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں شریف النفس لڑکے کو منشیات کے سپلائیر بنانے کی طرف کی پولیس والے اس مظلومیت کو ظالم میں تبدیل کرنے کے انہیں پندور رہے ہیں اسلامی عظیم اجتماعی سیاسی عبادت کے دوسرے خدوے میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں کچھ مطالب پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ایشو کی طرف کیونکہ تمام آئیمیں جمعہ والجماعت تک یہ بیغامات پہنچا دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پورا کھرمان لیورپیٹسٹک لیورپی تمام آئیمیں جمعہ تک کہ گندن سروے کے ذرقے حوالے سے مختلف جگہوں سے ہمارے پاس پیل پھولا رہا ہے یہ گندن سروے کے لیے جو کہے لوگ ہمارے یہاں پر مختلف جگہوں پر آ چکے ہیں اور اس گاؤں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ فلان گاؤں والوں نے تمام کر دیا ہے اور فلان گاؤں میں جا کے جاتے ہوں گاؤں والوں نے کیا ہے جبکہ کاش کے اخبارات کو آپ دیکھیں مہدی آباد کے ایمان جمعہ والجماعت قبلہ آغاز سعید عادی موسعی نے بھی پاک ایدہ اخبار میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے بیان دیا ہے اپنے وہاں کے مومنین کو بتا دیا ہے سرے سے اس سروے سے دور رہے ہیں یہ بتایا ہوا ہے اس سروے سے بالکل دور رہے ہیں ایک بار دوسری بات وہاں جو کہہے کھرمہ میں جو ایمان جمعہ والجماعت ہے اور مختلف جبوں سے یعنی ابھی ایمان جمعہ والجماعت سب جو کہیں ایک پلٹ فام پہ آگئے اس حوالے سے میرا خیال میں آج کھرمہ میں برگزار ہونے والے تمام جنوں میں شاید اس کا تذکرہ ہوگا یہ گندن سروے کے حوالے سے پرسو میرے پاس ڈپٹک کمیشنر کا نمائندہ میرے گھر میں آیا تھا اور جو کہہ دو مہندے آئے تھے وہ اسی حوالے سے ڈسکس کرنے کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ تمام مومنین کے سامنے اپنے موقف قائزار گیا ہے اور اب بھی ہم اپنے موقف پہ کرے ہیں میرا موقف یہ ہے دیکھے سنیں ایک در پھپیر کیونکہ تمام علماء تک یہ بات پہنچائی گئی ہے سب سے پہلی بات اس سروے میں آپ کو دوکھا دینے کے لیے کچھ باتیں آپ کو پیش کریں گے مثلا آپ کو کہا جائے گا آپ کے باہر ممالک میں آپ کے خاتمی کے جو ممبر ہیں کراچی میں ہیں اسلام آباد میں ہیں ان کی بھی انٹری کی جائے گی ان کو بھی اندراغ کیا جائے گا اور ان کا کوٹا گندن بھی دیا جائے گا یہ سلاسر دوکھا پر مبنی ایک جملہ ہے سوچھے تمہیں میاں آپ کو یہ کہا جائے گا بھئی آپ کو یہ یہ پہلا جملہ ہے اور دوسرا جملہ آپ کو یہ کہا جائے گا یہ جو شیخ ہے نا اس کے گاؤں والوں نے کیا ہے یہ دوسرا دوکھا ہوگا خلان گاؤں نے انجام دے دیا ہے یہ دوکھا ہوگا خلان گاؤں نے انجام دیا ہے یہ دوکھا ہوگا یہ ان کا دوسرا دوکھا اور تیسری جو بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گندن کی منصبانہ تحصیم جہاں تک میں جانتا ہوں جو الوکیشن ہے جو کوٹا دیا جا رہا ہے ہمارے علاقوں میں بیچارے مومنی بیچارے عوام ہم تو منصبانہ تحصیم کر رہے ہیں اگر منصبانہ تحصیم نہیں ہو رہے ہیں تو خود ٹکداروں کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں اور محکمہ خورا کے مرازمین کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں غیر منصبانہ تحصیم یا گندن بلیک کرنے کا معاملہ کوئی بندہ پروف لاکہ مجھے دکھا دے کہ ایک عوام میں ممکن ہے کہیں پہ دو پوری گندن اٹھایا ہوگا ممکن ہے کہیں پہ تین پوری گندن اٹھایا ہوگا چک بر بر کے فرور منصب کے ساتھ بلیک کرنے والے خود محکمہ کے مرازمین ہیں یہ آزا یہ آج کے پیٹ بام سے سنو ہے یہ دوکھا دہی پر مبنی میں نے نمائندے کو بھی کہا جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے نمائندے کو بھی اپنا موقع دیا ہے ایسے عوام کو دوکھا دینے والے بیانات سے گریز کیا جائے یہ بات یہ کلر ہوگئے ہیں آپ کے سامنے اور تیسرا جواز سے بسا ہے ہم سروے کرے یا نہیں کر ہم بائیو میٹک کرے ہم بہت سارے موڑی دین کا سوال کل سید آباد گروہ کے امام جمعہ مجمعہ میرے حالے پر تسلیل لائے اسی مسئلے پر ڈسکر کرنے کے لئے اور وہ کہنا ہے کہ پورا کھمانی بل پر آپ جو کہا ہے مٹی بلا دیزیاں تمام گرمہ کی گرن مٹی ہو جائیے کھانوں میں جو سرا سمنا انصافی پر مشکل ایک سے ایک عوام دشمن پارسیہ ناپس کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے کی انشاءاللہ ہم قریب یہ کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا لیکن جو اصل بات ہے سروے کرے یا نہیں کرے میں نے میرا موقع اقتداز یہ رہا ہے بلکہ اڑڑی کے ہمارے قرؑ شیخ جعفر اس کا بھی یہ موقع پڑھ رہا ہے اور دیگر آئیویں جماعت کو دی جنہوں نے بھی آئیویں جمعہ نے جنہوں نے سیدھی ہے ہم سے مرابطہ کیا ہم نے ان کو بتا دیا اگر گھولنڈ کا کوئی آرڈر ہے کوئی اتنی زرکن کی بیچارے ملازمین اب پھر دوبارے زب میں آئے اس کی سب سے پہلے تو ہم شدت کے ساتھ مذہبت کرتے ہیں کہ بیچارے ملازمین کو ہتھیار بنا جائے جو بھی آوان دشمن پاریسی ہے اس کو آوان پر لابو کرنے کی کوشش کرنے اس کی ہم شدت کے ساتھ شدید آرواست میں مذہبت کرتے ہیں عزیزان اگرامی پرسوم آپ نے دیکھا کہ تہران میں اماز کے رہنما مجاہد اس عزیزان مجاہد لیڈر کو نشانہ بنایا گیا ایران کے گست کے مہمان تھے اور زوشل میڈیا پر ایک طوفان بتنیزی تھی بدقسمتی سے پاکستان میں مجلی معنی کون ایسا کر رہا ہے کہ خاص کر ایران کو دشمن بنانے پر دلے ہوئے ہیں لیکن سلام ہو اس شہید دینے والے کے گرانے کے اوپر ان کے بیٹی نے تمام دشمنوں کو مختور جواب دے دیا اس عزیزان مجاہد اسمائل ہنیا کی بیٹی نے اور ان کے بیٹوں نے جس طریقے سے بیان دیا اور حماس نے جس طریقے سے بیان دیا تمام دشمنوں کو تمام بلخاؤں کا مہتوڑ جواب وہاں سے حصول ہوا اور ہماری دعائیں ہیں حماس کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اسرائیل کو نامت کرنے والے اسرائیل کے مقابلے میں لڑنے والے حضب اللہ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں یمن کے حوثیوں کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں حق کے بلاغ میں لڑنے والوں کے ساتھ اور آئیے آپ بہتنے عزیز پاکستان میں میں پہلے بھی عفظ کر چکا عزیزان اگرامی خطہ ہے اس وقت پالا چنار میں کتنے مومنین کو زبا کیا گیا ہے کتنے مومنین کو زبا کیا گیا ہے ہم جب واتے ایک کربلا پڑھتے ہیں حضرت عرب علیہ تازہ تازہ ہم واتے ایک کربلا سید سالار شہیدان پر گریہ کر کے سینہ زمین کر کے پور ساداری کر کے ہم فارغ ہوئے تھے نا اس میں آپ نے یہ مصیبت تو ہم نے سنی ہے نا کہ زہرہ مرضیہ کے لڑلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفت جگر کے ساتھ کیا واقعی حرونما ہوا تھا اس کو جیسا کہ امام رضا نے فرمایا زبیہ کا معذوب حلقبش جس طریقے سے گوزفن کو زبا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے رسول کے لڑلے کو زبا کیا گیا تھا آج ہم سنتے ہیں نا ہم نے سنا تھا کربلا میں ایسا ہوا ہے لیکن یزیدی نشکر کے ماننے والے اسی کے حوالی سین وہاں پارا جناب مومینین کو اسی انداز میں زبا کرتے ہوئے ویڈیو ہمارے زامنے آتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے یقیناً یزیدیت کے جو سلسلے نصب سے چلنے والے آج بھی زندہ ہیں لہٰذا انہی چیزوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے آج احتجاجی آلامتی رہی ہے انشاءاللہ اس میں برکور عام شرکت کریں گے عزادہ رہنہ آبی عبداللہ جو تیسرا ایک اہم مسئلہ تولتی میں ٹیش آیا ہے میرے خیال میں کن مبیش آپ سب نے سنا ہوگا اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے خرموں کے پولیس نے انتہائی ناتجربہ ناسنجیدہ اور انپروفیشنل طریقے سے لے رہے ہر پہی طریقے سے رات گئے ایک والدات کرتے ہیں پولیس کے چند نفری سبل میں آکے سبل بردی میں بردی میں ہی نہیں تھے یونیفارم میں نہیں تھے آنکھیں رات گئے تولتی کے محلے میں گز جاتا ہے اور چند بے قصور جوانوں کو اٹھا کرنے کے جاتا ہے لے جا کے وہاں پر جو کیا ہے تانے میں ایک گھنٹے تک ان کو زد اکوب اور ان کو دالن گلوچ ماں بہنوں کے سار اللہ معاف کر دے ہم ابھی ہم مظلوم لوگ ہیں ہم مظلوم لوگ ہیں اور ان کو بلا جرم و خطا بلا جرم و خطا پکڑ کے دیکھے گئے بلا کسی وجہ کے اٹھا کے لے کر گئے اور وہاں پرزد اکی اکوب دیا اور ان کو غلق طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کی کوشش کی بلکہ ایک شریف نفس لڑکے کو منشیات کے سپلایاں بنانے کی کوشش کی نہیں یعنی ایک دوسرے کو اکسان کریے کرنے کی کوشش کی اور اس درمیان میں ان کو قتل کی دنکی بھی ڈے دانی کہا گیا کیا تم کو معلوم نہیں ہے ہم پولیس تم لوگوں کے انکارڈر کر سکتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ روئیدات ہوئی ہے میرے خیال میں دنیا تک یہ بات پہنچ چکی ہے سوشل میڈیا پہ بھی آ چکی ہے اور اس کے بعد مسلزد پولیس کی کوشش یہ ہیں جوانوں کو اکسایا جائیں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت جوانوں سے سلزد ہو کہ یہ جو مظلوم جوان ہے نا جس میں وہ پولیس والوں نے بقول ان کے انہوں نے معذرت خواہی بھی کی ہے اپلو جائز بھی کی ہے انہوں نے ماختردی کی ہے اسے چونے اور اس کے بعد ریٹن فارم میں دیا بھی ہے کہا ہے کہ ہم جل ہی بلکہ زبانی طور پر کہا ہے لہو سم لیٹر ریٹن فارم میں لکھا ہے کہ ہم محکمانہ کاروائی کریں گے اس ناسنجیدہ کاروائی میں ملوث سپاہیوں کے انگیز ہم محکمانہ کاروائی کریں گے لکھ کے دیا ہوا ہے لکھ کے دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرومیس کیا دا ہم ترین دن کے اندر اندر ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کر کے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے یوت کو اپ ڈیٹ دیں گے آپ کے علاقے کے امامی چنان کو اپ ڈیٹ دیں گے ابھی تک ہمیں کوئی اپ ڈیٹ حصول نہیں ہوا ہے سنے آپ بہت سے سنے کیونکہ ہماری پرامنے کریلی ہے اور میں جانتا ہوں کہ پولیس والے اس مظلومیت کو ظالم میں تقدیر کرنے کے لئے پل دور رہے ہیں اور سنا رہا ہے آگے پیچھے سے پولیس نبری بھی گلائی گئی ہے یہ آن در ریکارڈ میں یہاں پر آنس کر رہا ہوں میں نے اپنے جوانن کو تین دنوں سے آپ کسی بھی سے بھی پوچھ سکتے ہیں میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے ان کے جذبات کو میں نے لگام دیا ہوا ہے اور خدا نخواستہ ابھی اس کے باوجود اس پرامن ریلی کو ثبوت آشکرنے کے لئے اگر انہیں کے درمیان ان کے مخبروں نے کوئی حرکت کی آپ کی ذمہ داری ہے ان پر کڑی نظر لکھی جائے کیونکہ آپ کے درمیان ان کے بندے ہو سکتے ہیں ان کا کان ہی یہی ہے پاکستان میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ جو مظلوم ہیں ان کو نعامن بنا کے ان سے کوئی ایسا کام کروا کے پھر ان کو ظالم کریں گے اور ان پر ابائیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو درانے کی کوشش کریں گے اور ان کو دمکانے کی کوشش کریں گے اس پر آپ نے توجہ دیں گی ہے میں اس پلیٹ فارم سے آئی جی بلدستان یہ آئی جی بلدستان حکام والا اور یہاں کے پولیس کو بھی میں یعنی ہوشیار کرنا چاہتا ہوں یہ میں تذکر لینا چاہتا ہوں ایسی کسی حرکت سے کہ جس سے عوام کو مشتہت کرنے کی حرکت تم لوگوں سے سرزت ہو تمام در فساد کے ذمہ دار تم لوگ ہوں میرے جوانوں کو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے رات کو میں نے نصیحات کی ہے لہٰذا ابھی اسریلی میں بھی آپ کی نظر یہ ہونا چاہیے یہ پرامن ریلی ہے اور یقینا ابھی تک ان جوانوں کو انصاف نہیں ملا قرار واقعی سزا دے میکا کہاتا ابھی تک نہیں دیا اس حوالے سے بھی ہم ایک دفعہ پر پروٹس کریں گے پرامن پروٹس کریں گے کوئی غالم گروش نہیں ہوگی کیونکہ ہم غالم گروش والے نہیں ہیں کوئی ٹھرڈ ڈھنکی نہیں ہے کیونکہ ہم دھنکی والے نہیں ہیں ہم مظلوم ہیں ہم سید 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 سجاد کے ماننے والے ہیں ہم ہتگڑیاں ہاتھ میں لے کے فتح کردے کرنے والی قوم ہیں تو لہذا ہم اسریلی میں کوئی ایسی ہاتھ کر کسی کی طرف سے کوئی نالا بازی کسی کی طرف سے اجازم نہیں ہے میری طرف سے اجازم نہیں ہے اور آپ جوان نہیں سن لیں اگر کوئی درمیان میں ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو میری نظر میں یہ پولیس کا بندہ ہو سکتا ہے جوانوں کے ہامی والا بندہ نہیں ہو سکتا اسے کہ یہ بیشت یہی بتا رہا ہے یہ پرامن قوم ہیں ہم نظروں کی حمایت کے لئے جمع ہوئے ہیں اور الحمدللہ نظروں کی حمایت کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے پرامن طریقے سے یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ فنڈیمیٹل رائٹس میں سے ہے اور اس کے بعد ہم آواز بلند کریں گے اور اگرہ رول آئے حمل اور الحمدللہ ہمارے تول دی کے سکردو کے آمائیدین بھی آ چکے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ اس پیشن کو آگے بڑھائیں گے ہم جو بھی پولیس گردی ہوئی ہے جس کا اطرف انہوں نے کیا ہے اسی لئے انہوں نے معافی نہیں مانی اور معافی ماننے کے بعد بتایا یہ گیا تھا بہتر گھنٹے کے اندر ہم قرار واقعی سزا دلوا کے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن ایسا لگتا ہے اپ ڈیٹ دینے کے بجائے ان کا کوئی ارادہ کچھ اور ہے کیونکہ سنا ہے انہوں نے آگے بیچے سے پولیس کی نفری بڑھائی گئی ہے یہاں پر آئی گئی ہے تو یہ نہ ممکن ہے یہاں پر فسادہ پیرانے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے اس فساد کا آغاز پولیس نے کیا ہے لگتا ہے اسی کو جاری رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم اس ارادہ کو ناکام بنا کے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ مومنین مومنات اور جو بھی جوان آج کے اس پروٹس میں شارع رہیں گے مرامن طریقے سے سید سجاد کے ماننے والے ہیں حسین کے ماننے والے ہیں جو اگر یزیدی کردار سے کسی پر ظلم ہو جبر کرتا ہے یقینا یقینا ہمارے جوان کو یقینا ان کو کارچر کیا ہوگا ان کے بدھن میں جو کہہ نشان لگے ہوں گے ان کو بے ہوشی کے مرحالے تک لے گیا ہوگا میرے جوانوں آپ سید سجاد کے ماننے والے ہیں آپ سجد سجاد کے بیڑی اوپر گریہ کرنے والے ہیں آپ کا حسنا بلند رہنا چاہیے آپ کسی ایسی حرکت سے گریز کریں جس سے آپ ظالم بنا ہے کیونکہ یہ ظالم جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے اور اسی ظلم کو وہ لوگ جواز بھی بنا سکتے ہیں اور جایز بھی بنانے کی کوشش کریں گے لہٰذا ان کو ناکام بنا دیکھا جنہیں انتہائی کو ہم ان طریقے سے بلکل ہم پروٹس کریں گے حکام نبالہ تک اپنے آواز اور اپنا مطالبہ پہنچائیں گے اور بارہ جنہ کے حومین کو دیں وہاں پر بھی ظلم بروریت کی انتہا ہے وہاں زباہ رہا ہے وہاں دیشتگردی چل رہی ہے وہاں کلے عام ایمبولیس کو رود کر جو دنیا کے ہمیمیٹریٹی اور انسانیت کے خلاف ہے تو حکام نبالہ وہاں جو زہنی ہیں ان کا مدعویٰ کرایا جائے وہاں جو شہید ہوئے ہیں ان کا مدالہ کیا جائے اور ان کو ماغذہ دلایا جائے ان کے غام میں شریک ہو جو ہو جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ مطالبہ ہم حکام نبالہ تک ہو جائیں گے اس دعا کے زیادہ زیادہ رہنے عبیق اللہ ہم سے نماز بزارانہ عزیز امید ہے انشاءاللہ حکام نبالہ ہوش کے ناکھون لیں گے اور کوئی ایسی حرکت سے بلیس کریں گے جس میں ایک جوان کو مشتعل کیا جائے کیونکہ ناجائز طریقے سے غلط طریقے سے دے گناہ جوانوں کو اٹھانا یہ جرم وجود میں لانے کے مترادف ہے مجرم بنایا جا رہا ہے ہمیرے جوانوں کو میرے قرآن جوانوں کو مشتعل نکلے کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے یہ تمام کر اقدامات کی اقتداء پولیس ڈیپارمنٹ سے ہوئی ہے جو بھی مقصر ہے جو بھی ذمہ دار ہے ان کو قرارے واقعی صدا دروائی اترا ہے